تو ہر کسی کو اپنے لائف میں ایک بیبی چاہیے ہوتا ہے اپنے فیوچر کا سہار ہے یا امید یا پھر اپنی خوشی کے لئے لیکن ہر کسی کو یہ خوشی نہیں ملتی ہے کچھ لوگ تو اس بات کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک بیبی پانے کے لئے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں اور ہماری آج کی ایک کہانی انہی سب باتوں پر آدھاریتے ہیں شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریچل اور میٹ دونوں ہزبنڈ وائف تھے اور ریچل اسم میں پریگنٹ تھی دونوں کسی جگہ پر جا رہے تھے اور انجانے میں میٹ سے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک پیڑ کی ٹہنی ان کے کار پر آگیرتی ہے اب ان کے کار آگے نہیں چل سکتی تھی اور وہاں پر سگنل بھی نہیں ملتا ہے تو میٹ ایک پیڑ پر چڑھ کر سگنل کو ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب بھی سگنل نہیں ملتا ہے اور پھر میٹ کو کچھ دور پر ایک فارم اور ایک گھر نظر آتا ہے دونوں پیڑلی اس فارمی کے طرف آنے لگتے ہیں اور راستے میں ان کو ایک بورٹ بھی دکھائی دیتا ہے جہاں پر پرائیویٹ پروپرٹی میں گھشنے کو منع کیا گیا تھا ان کے پاس میں کار میں بابی آتا ہے جو کی ان کو وہاں سے نکل جانے کو کہتا ہے میٹ اسے اپنے پرابلم بتانے لگتا ہے لیکن پھر بھی بابی اسے وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا لیکن جب بابی ٹیگنٹ ریچل کو دیکھتا ہے تو اچانک اس کا بیہیورٹ چینج ہو کر اچھا اور سویٹ ہو جاتا ہے میٹ جب اسے مدد کے لیے فون مانگتا ہے تو بابی بہانہ بناتا ہے کہ تفان کی وجہ سے فون کا کنیکشن خراب ہو جکا ہے تو جب تک کنڈیشن ٹھیک نہیں ہو وہ دونوں ان کے گھر پر آرام کر سکتے ہیں اب میٹ اور ریچل بھی اس بات کو مان گئے تھے بابی اپنی پتنی ایگنس کو کال کر کے بتاتا ہے کہ ان کے گھر پر کچھ میمن آنے والے ہیں پہلے تو ایگنس اس بات کو منع کر دیتی ہے پر جب اسے پتا چلتا ہے کہ ریچل پریگنٹ ہے اور اس کا بیبی ایک بوئی ہونے والا ہے تو وہ خوشی سے ان دونوں کو اپنے گھر پر لانے کو کہہ دیتی ہے راستہ میں ریچل ایک کالے کپلے پہنے ایک لڑکی کو دیکھتی ہے ریچل اور میٹ جب ان کے گھر پر پہنچتے ہیں تب ایگنس اور اس کے بیٹے لیوک اور ڈیویٹ بہت اچھے سے ان کا ویلکم کرتے ہیں اور ان کو ایک بہت اچھا روم بھی رہنے کے لیے دیا جاتا ہے ریچل اور میٹ ان سب چیزوں سے کافی کچھتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایگنس ان دونوں کی باتوں کو چھپ چھپ کر سن رہی ہے روم کی گھڑکی سے ریچل کو پھر سے وہی لڑکی نظر آتی ہے پر جب میٹ اس طرف دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی نہیں تھا اب پھر دونوں ایگنس کی فیملی کے ساتھ ڈینر کرتے ہیں اور تب ہی ریچل اسی لڑکی کی فوٹو کو ایگنس اور بابی کے ساتھ میں نوٹس کرتی ہے ریچل اس لڑکی کے بارے میں ان سے پوچھ لیتی ہے اور ایگنس کے انسار وہ لڑکی اس کی بیٹی فیتھ ہے اور وہ دینر کے لیے آج ان کے ساتھ میں نہیں تھی اصل میں ایگنس اور بابی کا کوئی اپنا بیبی ہوا ہی نہیں تھا اور فیتھ ڈیویڈ اور لکھ کو ان دونوں نے ایڈاپٹ کیا تھا کھانا کھاتے سمیں بابی ڈیویڈ اور لکھ پر بہت بری طریقے سے چلاتا ہے جو کی ریچل اور میٹ کو بہت عجیب لگ رہا تھا ریچل کو اب ایگنس کی فیملی پر کچھ شک پیدا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ریچل وہاں سے اب نکلنا چاہتی تھی اس کو بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کی باتیں سن رہا ہے میٹ پھر دور کے باہر دیکھتا ہے تو اسے کوئی نظر نہیں آتا ہے اور اب ریچل بہت زیادہ تھک گئی تھی تو میٹ اسے سلا دیتا ہے ریچل کو سپنہ آتا ہے کہ فیتھ اپنے پیرنٹ کی ڈیٹ بوڈی کے پاس میں رو رہی ہے اور اس کے پیرنٹس ایگنس اور بابی نہیں تھے ریچل ڈر کر اپنے سپنے سے اٹھ جاتی ہے اور وہ میٹ کو بتانا لگتی ہے وہ لڑکی سپنے فیتھ نہیں ہے ایلی ہے جو کچھ ٹائم پہلے گائے ہوئی تھی ریچل کو پورا یقین تھا کہ ایگنس کی فیملی نہیں ایلی کی فیملی کے ساتھ میں کچھ برا کیا ہے ریچل اب ایک سیکنڈ بھی وہاں پر نہیں رکنا چاہتی تھی یہ سب جاننے کے بعد میں میٹ بھی ریچل کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے لیکن وہاں کا دروازہ بنتا پھر وہاں پر پڑی ہوئی چابی کی مدد سے میٹ اس دروازے کو کھول لیتا ہے چابی کی آواز سن کر بابی وہاں پر آتا ہے لیکن وہ ان کو نہیں روکتا ہے ریچل اور میٹ وہاں سے نکلنے والے تھے پر باہر ڈیویڈ اور لیوک گن لے کر ان کا انتظار کر رہے تھے اور وہ لوگ دونوں کو مار کر بھیوش کر دیتے ہیں ریچل کو جب بھوش آتا ہے تو وہ خود کے ہاتھ کو بندہ باپ آتی ہے اور اگنیس اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ اگنیس سے میٹ کے بار میں پوچھتی ہے اور اگنیس اسے بتاتی ہے کہ میٹ اب اس سے بہتر جگہ پر ہے یہاں پر ڈیویڈ اور لیوک نے میٹ کو بینا کپڑوں کے کوفیر میں ڈال کر اسے زندہی دفنانے لگتے ہیں اور لیوک ایک لیٹر کو بھی کوفیر میں ڈال کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں پر ریچل کو لیبر پین ہو رہا تھا اور اگنیس اس کے ڈیلیوری سکسسفول کروا لیتی ہے لیکن ریچل ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے نہ کی ایک بیٹے کو جس سے کی اگنیس بہت زیادہ نیرہ شو گئی تھی اور پھر بھی وہ بیبی کو ریچل سے دودھ لے کر چلی آتی ہے ریچل کسی طریقے سے خود کو آزاد کرتی ہے اور وہ ایک کروس لے کر پہلے کی طرف بیٹ پر لیٹ جاتی ہے اگنیس جب اس کے پاس میں اس کا دودھ نکالنے آتی ہے تو ریچل اگنیس پر وار کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کے کوشش سفل نہیں ہوتی ہے اور سبھی لوگ اس سے پھر سے پکڑ کر باندھے دیتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگنیس اور وار بی نے مل کر فیت ڈیوک اور لیوک سبھی کے پیرنٹس کو مار دیا ہے اور پھر ان کو اپنا بچہ بنا لیا ہے اور اصل میں اگنیس کا ایسا ماننا تھا کہ ان کے جیسے اچھے پیرنٹس پوری دنیا میں نہیں ہے ریچل کو پھر سے فارم کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور زبردستی اس کے بریسٹے سے دودھ نکالا جاتا ہے اب اس طرف کوفین کے اندر میٹ کو ہوش میں آنے پر پتا لگتا ہے کہ اسے زندہ ہی زمین میں گار دیا گیا ہے اور کسی طرح وہ کوشش کر کے اس کوفین سے باہر نکلتا ہے وہ مدد کے لیے چلاتا ہے پر آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور کچھ دور راستہ بھٹکنے کے بعد میں اسے ایک لیک ملتی ہے لیک کے کنارے کچھ کپلے پڑھو گئے تھے اور خود کو صاف کر کے وہ کپلے پہن لیتا ہے اب تھوڑے دور جانے کے بعد میں میٹ کو دور ٹریولر ملتے ہیں اور وہ ان کو اپنی آپے بٹی بتا کر ان سے مدد مانگتا ہے لیکن وہ دونوں میٹ کے حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ڈرنک کر رکھی ہوگی اور کوئی راستہ نہ ملنے پر میٹ ان دونوں پر حملہ کر کے ان کو باندھ دیتا ہے اور ان کے کپلے اور کچھ ضروری سامن لے کر وہاں سے آگ بڑھتا ہے لیکن جانے سے پہلے میٹ ان کے پاس میں ایک چاکو چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ دونوں خود کو آزت کر پائے ایدھر لیوک اور ڈیویڈ ایگنیس کے سامنے ایک ڈیل رکھتے ہیں ایگنیس کو ایک بی بوائی چاہیے تھا لیکن ریچل نے ایک لڑکی کو جنم دیا تھا اور اس حساب سے اگر ایگنیس کو بی بوائی چاہیے تو وہ دونوں ریچل کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو کر اسے پریگنیٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کی ان سب باتوں کو سن کر ایگنیس ان دونوں کو گالی دے کر وہاں سے بھگا دیتی ہے لیوک اور ڈیویڈ نے بھی انٹیمیسی کو کبھی بھی ایکسپیرنس نہیں کیا تھا تو وہ دونوں فارم کے اندر جا کر ریچل کے ساتھ میں زبردستی کرنے لگتے ہیں پر تب تک وہاں پر میٹ آ چکا تھا وہ ڈیویڈ اور لیوک کو وہ جان سے مار ڈالتا ہے دونوں پھر سے ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے اور ریچل میٹ کو ان کے بیٹے کے بارے میں بتاتی ہے اور اپنی بیٹے کے بارے میں سن کر میٹ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ ریچل کو وہاں سے آزاد کرتا ہے اور گھر کے اندر ایگنیس اور بابی کو فارم میں سے آوازیں سنائے دے رہی تھی اور ایلی ان کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک کانچ کا گلاس توڑ دیتی ہے ریچل اور میٹ وہاں سے نکلنے والے تھے کہ تب ہی بابی گرن لے کر ان کا سامنے آ گیا تھا اور اپنی وائف کو بچانے کے لیے میٹ خود پر ہی اس کو لی کا وار سہ لیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ریچل کا سامنے میٹ مارا جاتا ہے میٹ اپنے آخری ٹائم میں اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھ پاتا ہے اور بابی پھر سے ریچل کو مار کر اسے بھوش کر دیتا ہے ہوش پہ آنے پر ریچل دیکھتے ہے کہ اس کا ساتھ میں اب ایلی کو بھی باندھ کر رکھا گیا ہے اب گھر میں ایگنیس اپنے بیٹے ڈیویڈ اور لیوک کی ڈیڈ بوڈی کا میک اپ کروا رہی تھی اور بابی اسے سمجھاتا ہے کہ وہ دونوں مڑ چکے ہیں اور ان کا انتیب سمسکر کرنا ہی زیادہ ٹھیک ہوگا اور پھر ایگنیس دل پر پتھر رکھ کر اس بات کو مان جاتی ہے دونوں پھر ڈیویڈ اور لیوک کی ڈیڈ بوڈیس کو رفنا دیتے ہیں ہم یہاں پر ایک اور گریو کو دیکھ پاتے ہیں اور یہ گریو کس کی ہے یہ راستو آپ کو مووی کے آگے ہی پتا چلے گا ایگنیس وہی پر کچھ دیرک لے رک جاتی ہے لیکن بابی گھر کی طرف آنے لگتا ہے اور تب تک ریچل اور ایلی نے خود کو آزد کر لیا تھا ریچل گھر کے اندر جا کر اپنی بیٹی کو پہلی بار اپنے گھوڈ ملیتی ہے اور تب ہی وہاں پر بابی بھی آ جاتا ہے اور وہ فارم میں دیکھتا ہے کہ ریچل وہاں پر نہیں ہے وہ گند لے کر گھر کے اندر آتا ہے ریچل بابی کو دیکھ کر اس سے اپنی بیٹی کو بس ایک بار دوتھ پلانے کی پرمیشن مانگتی ہے بابی بھی اس بات کی لرازی ہو جاتا ہے اور موقع دیکھ کر ریچل بابی کو چاکو مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور بابی کے فون سے وہ پولیس کو کال بھی کر دیتی ہے ادھر ایگنیس بھی گھر تک آ گئی تھی اور وہ فارم کی حالت دیکھ کر یہ سمجھ جاتی ہے کہ وہاں پر کچھ نہ کچھ گھر پر ضرور ہوئی ہے اور وہ گند لے کر گھر کے باہر ریچل کا ویٹ کرتی ہے ریچل پھر ایلی اور اپنی بیٹی کو لے کر کار میں بیٹھ جاتی ہے لیکن کار کی چاپ بھی وہاں پر نہیں تھی ایگنیس ریچل کو مارنے کے لئے گند لے کر اسے کی طرف آتی ہے اور ریچل اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے کار سے اتر کر گند کو لے کر ایگنیس کو مارنے کے لئے آتی ہے دونوں کے بیچ میں گولی باری ہوتی ہے جس میں ریچل کو اپنے پیر اور ہاتھوں پر گولی بھی لگتی ہے لیکن پھر بھی وہ ایگنیس کو اپنی بیٹی کے طرف جانے سے روکتی ہے اور وہ ایگنیس کو مار مار کر اسے بھیوش کر دیتی ہے یہ سب چلی رہا تھا کہ تب تک وہاں پر پولیس بھی اب آ چکی تھی ایگنیس پھر سے ریچل کو گولی مارنے کے لئے آتی ہے پر اس بار پولیس ایگنیس کو شوٹ کر کے اسے پہلے ہی مار دیتی ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کے بعد میں ریچل پولیس کو اس کے پاس میں بیٹی ہوئی ایگنیس کے بارے میں بتاتی ہے لیکن پولیس کے مطابق وہاں پر ریچل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا اور اسی کنفیسن کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو مووی میں بابی اور ایگنیس کا کوئی بھی بی بی نہیں تھا اور اگر وہ چاہتے تو صحیح طریقے سے ایک بی بی کو ایڈاپٹ بھی کر سکتے تھے لیکن بی بی کے تلاش میں انہوں نے دوسرے پیرنٹ سے ان کا بی بی چھن کر اسے اپنا بنا لیا اور بعد میں ان بی بی کے پیرنٹ کو بھی مار دیا جیسا کی ایلی لوک اور ڈیویڈ کے پیرنٹس کے ساتھ میں کیا تھا میٹ اور ریچل کے ساتھ بھی وہ لوگ یہی کرنا چاہتے تھے مووی میں دکھائی گئی جو تیسری گریو تھی وہ کسی اور کی نہیں بلکہ ایلی کی ہی تھی ایلی کو بھی ان لوگوں نے مار دیا تھا کیونکہ ایلی ایک لڑکی تھی اور جو ایلی ریچل کو دکھائی دے رہی تھی وہ اصل میں ایک آتما تھی جو کی ریچل کی ہر قدم پر مدد کر رہی تھی تاکہ جو اس کے اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ میں ہوا ہے وہ اور کسی کے ساتھ بھی نہ ہو اور ایک ماہ کبھی بھی اپنے بچے کے لئے نہیں ترپے تو دوستو کیسا لگا آپ کو اس موویو کا ایکسپینیشن مووی بہت ہی ٹویسٹنگ ہے اور اگر آپ اس موویو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ٹیلیگرام چینل کو جوائن کر لیں میں وہاں پر اپنا دورہ ایکسپین کی گئی موویز کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں لیکن اس کے بدلے میں آپ کو پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور نیچے کمنٹ کر کے یہ بھی بتان ہوگا کہ میں اگلا ویڈیو کس مووی کا اوپر لے کر رہا ہوں موسیقی